ایلینز آپ جان چکے ملوٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وائرس کی تبلیغی جماعت کے ممبران میں کرونا وائرس کی تصدیق کا معاملہ تبلیغی جماعت کے بائیس سرکان نے کرونا کو شکست دے دی نیو ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپطال میں زرائلہ چوبیس کرونا مریضوں میں سے بائیس مریضوں کی پہلی ریپورٹ نیگٹیو آگئی تمام مریضوں کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے چوبیس گھنٹوں میں دوسری نیگٹیو ریپورٹ آنے پر مریضوں کو ڈسٹرارج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا مزید بات کرنے کے بلال نیازی سے بلال بتائیے گا تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا جی بالکل کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں نیو ڈسٹرک ہسپیٹل میں چوبیس جو تبلیغی جماعت کے عراقین تھے ان کو کرونا وائرس کے باعث ان کو وہاں پر منتقل کیا گیا تھا اور اس حوالے سے اب اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ان کی جو ٹیسٹ ریپورٹ آئی ہیں تو ان کے مطابق بائیس افراد کی جو ٹیسٹ ریپورٹ آئی ہے وہ نیگٹیو آئی ہے اور اس حوالے سے میکمیس یہ دھکام کا جی کہنا ہے کہ آج دوبارہ تبلیغی ممران کے جن بائیس افراد کے ریپورٹ نیگٹیو آئی ہیں ان کے دوبارہ ٹیسٹ کی جائیں گے تو اگر چوبیس گھنٹوں کے بعد دوسری ریپورٹ میں بھی ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو آتی ہیں تو اس کے بعد ان کو ان کے علاقوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے یہ ایک اچھی خبر آئی ہے اس حوالے سے کہ ہم بات کریں تو تقریباً چودہ جن میں ممران شامل ہیں وہ شجابات کرنٹینر سے یہاں پر منتقل کیے گئے تھے جبکہ دیس کے قریب یہاں پر افراد تھے جو کہ عبدالی مسجد سے یہاں سے منتقل کیے گئے تھے اس حوالے سے ان کے جو پہلی ریپورٹ رہے تھی ان کے مطابق ان میں کرونا کی تصدیق ہوچی دو ہفتوں کے بعد دبائیہ ٹیسٹ کی گئے ہیں جن کے مطابق اب کرونا ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے ریپورٹ نیگٹیو آیا رہیمیہ خان میں ذریعہ لانچ کرونا وارث کے مریضوں کی صحتیابی کے لیے اچھی خبر ہے کرونا وارث کے ذریعہ لانچ دس مزید مریضوں میں کرونا وارث کا پہلا ٹیسٹ منفی آ گیا کرونا وارث کو شکست دے کر پہلے ٹیسٹ منفی آنے والوں کی تعداد تیرہ ہو گئی ہے رہیمیہ خان سے اچھی خبر جس سے مطالق ہم آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں پہلی ریپورٹ نیگٹیو آ گئی ہے بات کریں گے برشیف آسم صدیق سے آسم کہیے گا کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے اچھی خبر مند رہا پر آئیے جی رہیمیہ خان میں زیرے علاج کرونا وارث کے مریض بڑی تیزی کے ساتھ صحت مند ہو رہے ہیں ان کی طرف سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں رہیمیہ خان کے جو زیرے علاج کرونا وارث کے مریض انس میں سے مزید دس مریض ایسے ہیں جن کی پہلی رپورٹ جو ہے وہ نیگٹیو آ چکی ہے اور یہ اچھا سائن ہے رہیمیہ خان کے حوالے سے کہ زیرے علاج مریض بڑی تیزی کے ساتھ صحت مند ہو رہے ہیں رہیمیہ خان میں ایک سو تیرہ مریض تھے جس میں سے چھتی مریض ایسے تھے جو صحت مند ہو چکے ہیں یا اپنا کرونٹائن کا پیریڈ مکمل کر چکے ہیں ان چھتیس مریضوں کا پہلا سیمپل لے کر بجھوایا گیا تھا جن میں سے پہلے تین افراد کے جو سیمپل ہیں وہ نیگٹیو ہے اب مزید دس افراد کی رپورٹ مسئول ہوئی ہے جس میں ان کی صحت مندی کے حوالے سے پہلی رپورٹ جو ہے وہ نیگٹیو آئی ہے جو نیگٹیو رپورٹ کے حامل مریض ہیں ان کی بہتر گھنٹے کے بعد دوبارہ ایسے پیز کے مطابق سیمپل لے کر وانہ بیجا جائے گا اگر ان کی دوبارہ رپورٹ نیگٹیو آج جا دیا تو ان کو گھروں کو طرف بھیج دیا جائے گا یہ اچھی خبر ہے کہ رحیم یا خان سے بھی مریض صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو جائیں گے اب تک رحیم یا خان میں تیرہ سو سولہ سیمپل لیے گئے تھے مختلف نمونے جو ٹیسٹ کے لیے مجتبہ مریضوں کے بجوائی گئے تھے جن میں سات سو ستر مریض انہوں نے اس میں نیگٹیو آج ہو گئے ہیں اور رحیم یا خان میں جو پوزٹیو مریضوں کی تعداد ہے ایک سو تیرہ ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مجتبہ مریضوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو آرہے ہیں اور تعداد جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے ایک اچھا سائن ہے کہ پوزٹیو مریض بھی رحیم یا خان میں کم ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رکھ کریں گے بہاون لگر کا جہاں پر کرونا کے مریضوں میں مزید نو مریض سامنے آنے کے بعد کنفرم مریضوں کی تعداد تین تیس ہو گئی ہے کرونا کے مریضوں کو ڈی ایچ کے اسپتال کے ہائی ڈیپینڈنٹسی یونٹ میں رکھا گیا ہے کرونا کے چار مریض سے احتیاب ہو کر اپنے گھروں کو روانہ بھی ہو چکے ہیں مزید بات کریں گے کاسم علی شیخ سے کاسم بتائیے گا کیا صورتحان ہے جب بلکل زلہ بہاون لگر میں کرونا کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے مزید نو مریض سامنے آنے کے بعد کرونا کے جو کنفرم مریض ہیں ان کے تعداد تیس تک جو ہے وہ پہنچ گئے تو اس طرح زلہ بہاون لگر میں اب تک کرونا کے جو مریضوں کی تعداد کل تعداد ہے وہ تیس ہے اس کے علاوہ جو وہ چھے سو انتالیس لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جس میں سے ابھی بھی تین سو نٹھنوے لوگ ان کے ٹیسٹ کے رپورٹس آنا باقی ہے تیسٹ جو ابھی تک کنفرم مریض سامنے آگئے اور ان تمام مریضوں کو ڈسٹک اسپتال بہاون لگر کے ایچ ڈی ایو وارڈ جو وہاں پر رکھا گیا اور ہماری دلہ انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے جو مریضیں ان کی حالت انتہائی تسلیب بخش بتائی جاتی ہے اس طرح جو مزید جو پہلے چار کرونا کے جو مریض تھے وہ سہتیاب ہو کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو منتقل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کرونا کے جو مریض ہیں ان کے لوائکین اور اہلے خانہ ان کو جو ان کی جو تقریبا انتالیس لوگوں کو کرنٹینہ سینٹر میں رکھا گیا ہے تو زلہ بہاونگر میں ہم بات کریں اب تک وہ کرونا کے مریضوں کے حوالے سے وہ کل تعداد تیس ہے چھ سو انتالیس لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں تین سو نڈینوے لوگ جو یہاں سے لاکر جو زلہ بہاونگر کے جو ڈسٹرٹ ہیڈ پورٹر ہسپتال ہے ملتان ریلوی اسپتال میں کرونا کے باعث ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے ملتان ریلوی اسپتال میں پچاس بستر کا اسولیشن وارڈ بھی قائم کر دیا کیا ہے ملتان ریلوی اسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے مزی جانیں گے محسن الملک سے محسن کہے گا کیسے تیاریاں ہیں جی عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دے دیا کہ مئی میں کرونا کا زور پورے طریقے سے پاکستان پر ہوگا اور اسی حوالے سے مائرین بھی یہ پریڈکشن دے رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کئی اداروں نے ابھی تک تیاری کر لی ہے کئی تیاری کر رہے ہیں گورنمنٹ نے بھی اس چیز کا تمام اداروں کو کہہ دیا ہے کہ تیار رہے کیونکہ مئی میں بہت خطرناک ریزلٹ آ سکتے ہیں خدشہ یہی زائر کیا جا رہا ہے جس حوالے سے ملتان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ملتان میں ایک بڑی ایکسرسائز سے پہلے بھی کی گئی کرنٹینہ سینٹر ہو یا نشتر ہسپیٹل ہو ڈاکٹرز کا مسئلہ ہو تو پہلے سے ہی کرونا کے حوالے سے ملتان کافی زیادہ خبروں میں رہا ہے تو اس وقت بھی مئی میں کیا ہونے جا رہا ہے تو ادارے کتنے تیار ہیں ریلوے ہسپیٹل ملتان اس وقت کتنی تیاری میں ہیں کیونکہ یہاں پر بھی کرونا کے پیشنس کو رکھنے کے لیے آئیسولیشن وارڈز بنا دیا گئے ہیں ڈاکٹر اطلس خان صاحب ہمارے ساتھ ہے ایم ایس ریلوے ڈویین ہسپیٹل ملتان تو کیا تیاری ہے اطلس ہم نے آئیسولیشن وارڈ آئیسولیشن وارڈ کے ساتھ ہم نے اپنے میڈکل اور پیرامیڈکس کو ماشاءاللہ سب کو ہم نے تھا ہم نے اپنے مریضوں کیلئے کو ہم نے اپنے مریضوں کیلئے اور اپنے ڈاکٹروں کیلئے ار کسیم کی سوولت ہے جس میں ہماری پروٹیکشن کیٹس ہے سینٹائزر ہے ماسک ہے اور گلاوز ہے ان کی ہم نے پیڈی سی کو تیار پیشن کی شتاک اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ خدا نا خواہ تکوی امرجنسی اللہ تو وارڈ ہمارے ماشاءاللہ تقریباً ہم نے پچاس بیٹ کا اسپطال اپنا پورا اسپطال بیٹ جو ہے نا ان کے لئے تیار رکھی ہوئے ہیں اکسیجن سلینڈر ہے ماشاءاللہ ہمارے سارے اکسیجن سلینڈر بھی تیار آئے امرجنسی کے لئے ہمارے ہر قسم کی سہولت اس وقت ماشاءاللہ سب چیزیں موجود ہیں ایم اے صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب خطرہ تل گیا ہے ان کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ مائرین بھی ہیں آپ ڈاکٹر میرے خیال میں خطرہ تو تلہ نہیں ہے تین مہینے مکمل ہمیں اتیاد کرنے چاہے خطرہ تل گیا یا نہیں تلہ لیکن ہمارے میڈیکل کا جو ہے نا یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم کم از کم تین مہینے کو لوگوں کو اس چیز پر قائل کریں کہ وہ آپ نے آپ کو جو ہے نا گر تک محدود رکھے صفائی کا خیار رکھے مائی کے لئے تیار ہیں آپ جیسے مائرین بلکل اس وقت ہم بھی اس وقت بھی رمضان میں بھی انشاءاللہ اور مائی تک اور ہمارے میرے تو یہ یہ خیال ہے کہ دو تین مہینے ہم نے اس کے لئے مکمل تیاری بھی کرنے میں منٹلی تیار کریں دو تین مہینے ہمارے اس کے ساتھ سخت رہیں گے انشاءاللہ دو تین مہینے ہم نے اس کا اتیاد کرنا لوگ بھی اتیاد کریں اور اس حوالے سے ریلوے آسپیٹل میں بڑی تعداد نہیں محسن ملک آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بات کریں گے ساس پروگرام کی بہاولپور میں ساس امرجنسی کیچ پروگرام کے تحت رہنے کی تحصیل کا معاملہ بہاولپور میں ایٹ ون سیون ون سے رقم حصول کرنے کا آئی سمیس آنے کے باوجود بھی خواتین کو رقم نہیں ملنہی سیکڑو خواتین موبائل ایس امیس لیے دربدر ہونے لگی ہیں سینٹر پانے والی سیکڑو خواتین نے ایٹ ون سیون ون پر میسج کیا اور جواب بھی محصول ہوا لیکن اس کے بعد جو شناختی کارٹ ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہے مزید بات کریں گے محمد امین محمد امین کہیے گا کیا معاملہ ہے کہاں پر یہ فالٹ آ رہا ہے بالکل حکومت پاکستان کی جانب سے احساس امرجنسی کیچ پروگرام جو ہے وہ اس کے تحت رقم کی درسیل کامل جو ہے وہ دیگر دلاغ کی طرح بہاولپور میں بھی جاری ہے اور جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ تین روز جو ہے پندرہ پندرہ تاریخ دک جو ہے ان بینیفیشریز کو پیسے دیئے گئے جو آلرڈی بینیزیرین سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے اس کے بعد ان لوگوں کو پیسے ملنے کا سلطہ اشیر ہوا جو انہوں نے ایٹ ون سیون بان پر میسج کیا تھا ابھی وہ رقم جو ہے ذلہ بھر میں جو ہے بہاولپور میں مل رہی ہے لیکن کچھ ایسے کیسز آ رہے ہیں جن میں میسج تو اس بینیفیشری کو وصیب ہو جاتا ہے کہ آپ مقامی سنٹر سے جا کے اپنی رقم بارہ ہزار وصول کر سکتے ہیں لیکن اگر جب سنٹر پر آتے ہیں تو وہاں ان کا کارڈ ریجسٹر ہی نہیں ہوتا تو اس کو مایوس جانا پڑتا ہے ہر سنٹر پر روزانہ جو ہے سیکڑوں ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ وہ آ کر اپنے میسج دکھاتے ہیں لیکن ان کا جو شنافتی کارڈ ہے وہ یہاں پر ویریفائی نہیں ہوتا کیوں ایسا ہو رہا ہے بات کریں کہ سنٹر ٹکنالوجی سنٹر میں موجود ہوں یہاں پر بات کریں کہ یہ مسئلہ کیوں بینیفیشلیز کو پیش ہے اسلام علیکم بہت سیکڑوں کمپلیند ہیں کہ لوگ ان کو میسج خبہ تین کا آیا ہوا ہے لیکن جب یہاں آتے ہیں تو کہنا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں یہ کیا بجاہ رہی ہے جی اسلام علیکم یہ گورنمنٹ کے سسٹم میں کوئی ایشو ہے جب یہ چودہ پندرہ اور سولہ کے میسجز انہوں نے ایٹ ون سیون ون پر لوگوں کو پیمٹ کے ریسیونگ کے آئے تھے تو اس میں کچھ یہ شکایت ملی تھی کہ جن لوگوں کو بینیفیشلیز کے پیسے مل رہے ہیں وہ دوبارہ سے پیسے لے کی چلے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی میسجز کیے ہوئے تھے تو گورنمنٹ نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس پروگرام کو سٹک کر دیا پھر اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو چودہ پندرہ سولہ سترہ تک کے میسجز آئے ہیں ہمیں ان میں سے چند لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں باقی لوگوں کے یہاں پہ نارڈ ریجسٹرڈ آ رہا ہے جس کا ہم نے اطلاع ایسی صاحب کو اور جو متعلقہ انتظامیہ ہے بیسپ کی اس کو اور جو کنیکٹ کے انتظامیہ ہیں ان کو ہم نے یہ اطلاع دے دی ہے اور امید ہے کہ اس ایشو پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد ایشو ریزول ہو جائے گا ایشو پر کام ہو رہا آپ کا شکریہ مزفرگڑ میں افضریعظم احساس پروگرام میں فراڈ کا سلسلہ جاری ہے بیٹ میر حضار خان میں ریٹیلر پیسے مستحقین کو دینے کی وجہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں مستقل کرتا رہا ریٹیلر مستقل افرانت کو باویم بیٹھے کرانے کے بعد اندازی راکم دینے کے بجائے فراڈ کرتے ہوئے رنگی ہاتھوں بھی پکڑا گیا پولیس نے دو ریٹیلر محمد ساجد اور صغیر احمد کو گرفتان کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مزفرگڑ میں افضریعظم احساس پروگرام میں فراڈ کا سلسلہ جاری ہے بیٹ میر حضار خان میں ریٹیلر پیسے مستحقین کو دینے کی وجہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں منتقل کرتا رہا لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کے نفاظ کا تیسوہ روز بہاولپور شہر میں شہراؤں پر آئے روز رش بڑھنے لگا ہے شہر میں پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ناکابندی جاری ہے ڈبل سواری اور بلاوجہ گھر سے نکل لے والو کے خلاف کاروائیاں ایک بار پھر تیز کرتی گئیں ہیں مزید جانے گے محمد عمین سو محمد عمین بتائی گا شہراؤں پر اس وقت کیا صورتحال ہے جی بالکل لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کے نفاظ کا آج تیسوہ روز ہے اور جیگر اضلاع جبرا پاولپور میں بھی یہ سوالے تھے پولیس اور جیگر جو ادارے تھے وہ انتہائی مترک تھے عمل درامت کروانے کے لیے لاکڈاؤن کی پولیسی پر بھی اور دفعہ 144 پر عمل درامت کروانے کے لیے بھی لیکن قوشتہ 4 سے 5 جنران نے دیکھا کہ باولپور شہر میں جو ٹریفک ہے وہ معمول سے بھی زیادہ دیکھنے کو نظر آئی اور رشت تھا آہستہ آہستہ شہراؤں پر بڑھنے رکھ گیا دوسری جانب لاکڈاؤن کی بھی مختلف جگوں پر ویولیشن دیکھنے کو آئی ہے جس طرح ایک نرمی کر دی گئی ہو مختلف جگوں پر تاجر برادری دکانیں کھول رہی ہیں لیکن پھر داروں کی مولیس کی جانب سے بند کروائی جاتی ہیں تو یہ سوالہ باولپور شہر میں جاری ہے آج بھی باولپور کی شہراؤں پر رشت وہ معمول کے مطابق دیکھنے کو آ رہا ہے پہلے سڑکیں بالکل سنسران ہو گئی تھی لیکن آپ ایسا نہیں ہیں آہستہ آہستہ چیزیں وہ معمول پر آ رہی ہیں جس طرح جانب جو ٹریفک اہلکار ہیں اور پلیس اہلکار ہیں مختلف ناقابندیوں پر ڈبل سواری کرنے والوں کے خلاف بھی جرمانی عید کر رہے ہیں اور بلا ضرورت گھرس نکلنے والوں کو بھی آج پھر جرمانی عید کرنے کا سلطلہ شروع ہو گیا لیکن آج ناقابندیوں پر نفری ایک بار پھر بڑھا دی گئے اور پولیس اور ٹریفک اہلکار آج کافی سرگرم نظر آتے ہیں کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں محمد عبین آپ کا شکریہ کرونا خجوروں کی خرید و فروخت پر بھی اثر انداز ہو گیا کرونا کے باعث ایران اور سعودیہ سے تجارت نہ ہونے کے باعث خجوروں کی قیمتیں آسمان سے باتنے کرنے لگیں مارکیٹ میں ڈیڑھ سو روپے کلو فروخت ہونے والی خجور تین سو روپے فی کلو تک بکنے لگی بات کریں گے تیب صاحب سے تیب بتائیے گا محی سیام کی آمد آمد ہے لیکن اس کے ساتھ ہی لاگڈون بھی ساتھ چل رہا ہے جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں محی سیام کی تو اس میں خجوروں کی فروخت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس دفعہ جو خجور کے تاجر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ لاگڈون کی وجہ سے تمام بارڈرز بند ہیں نکلو حرکت نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی اور کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں نہیں آ پا رہی جس کی وجہ سے خجور کی قیمت میں کچھ چھتک اضافہ ہو گیا ہے تاجر ہمارے صاحب جو دن سے بات کرتے ہیں بھائی جان یہ بتائیے گا پہلے من کا کیا ریٹ تھا اب من کا کیا ریٹ ہے آپ کو کتنی خجور مل پا رہے ہیں یہ بتائیے گا پہلے بھائی جان من کا ریٹ تھا سات ہزار دو سو اچھی خجور کا ریٹ ہلکی خجور کا ریٹ تھا چھ ہزار اب بارہ ہزار پہ من خجور کا ریٹ ہے بارڈر بند کی وجہ سے آپ کو خجور مل رہی ہے یا کم مل رہی ہے مہنگی ہے جہاں بارہ ہزار پہ ہم گریب آدمی نہیں خرید سکتے اس مارے تھوڑی خرید کے بیچ رہے ہیں تو تھوڑی سے آپ بیچ رہے ہیں تو پہلے آپ کو ماہ رمضان کے اندر کتنی خجور بکتی تھی اور اس دفعہ آپ کو کتنی ملی ہے پہلے ماہ رمضان میں دفت بس بیس ہزار کتا بکتا تھا آپ جو ہی زیادہ زیادہ مار کے ہزار پندرہ سو سکر نیم بکھ رہے ہیں نہیں بکھ رہا آپ کا تو کون کو سے خجور زیادہ مہنگی ہوئی ہے خجور ارانی اور بسرے کی ہوئی ہے اران کا مال سارا مہنگا ہوئے بس اور کوئی خجور مہنگی نہیں ہوئی سعودی عرب کی عجوہ کلمہ یہ بھی مہنگی ہوئی ہیں جو آنے رہی ہیں اور سب کچھ ہے جبکل ایران کی خجور جو آتی تھی وہاں سے اور سعودیہ کی خجور جو آتی تھی یہ بہت 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 شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے موسم گرمہ کی آمد کے کرونا وارس لاکڈاؤن کے سبب روم ائر کولرز کی خصیں بنانے کا کام کرنے والے افراد بھی پریشان ہیں دہاری دانوں کا کہنا ہے کہ خصیں خریدنے کے لیے کوئی گاہ کی دکھائی نہیں دیتا بات کریں گے سہیرا تارک سے سہیرا بتائیے گا جی بالکل کرونا وارس لاکڈاؤن جو ہے تقریباً اس کو ایک ماہ ہونے والا ہے اور لوگوں کا کاروبار زندگی جو ہے وہ کرونا وارس کی وجہ سے کافی متاثر ہوا ہے خاص طور پر جو دہاری دار طبقہ ہے جو سڑک کنارے مختلف کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کا روزگار کا پہیہ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جیم ہو چکا ہے جیسا کہ گرمیوں کا موسم ہے اور شہری ان دنوں میں جو روم کولرز ہیں ائر کولرز ان کی خریداری عروش پر ہوتی ہے جو خصے بنانے والے افراد ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے لوگ خریداری کے لیے نہیں آ رہے ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں یہ جی کرونا کی وجہ سے کاروبار دپانے بند پڑی ہے لوگ باہر نہیں لکلتے ہیں کاروبار ہے نہیں ہمارا بڑی مشکل سے گزر بچتر ہوتا ہے ہمارا ہاں جی پہلے کاروبار اچھا ہوتا تھا اب کرونا کی وجہ سے گھر بیٹھیں ابھی ہمیں ہفتہ ہویا ہے دکان لگائی ہے مگر رزگار نہیں آ رہا ہاں جی پہلے تو یہاں پہ ہم چار پانچ بندے کام کرتے تھے اب میں کلہ بیٹھوں کلے کا بھی کام نہیں آ رہا کیا وجہ کیوں کام نہیں ہے حکومت نے تو آپ کو اجازت دے دی ہے کام حکومت نے اجازت دے دی ہے مگر وہاں باہر نہیں لکلتی ہے کرونا کی وجہ سے گھاک آتا ہی نہیں آبا ہاں جی کتنے کی تیار کر لیتے ہیں دھیاری کتنی ہوتا تھا پہلے تو ہماری تین چار سو پانچ سو کی دھیاری بن جاتی تھے اب بہت مشکل سے کام آ رہا ہے آج کل ہاں جی ہاں جی ہم نے ان سے جانا ہے کہ پہلے گھاک جو ہیں وہ اس سیزن کے دوران بہت زیادہ آتے تھے پہلے کسمر زیادہ آتے تھے سوہیرہ تاری کے آپ کا شکریہ رمضال مبارک میں مبارک میں سٹالز لگانے کی اجازت ہوگی بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی سہری میں انڈا پراتھا چنے کے سٹالز لگانے کی مشروط اجازت ہوگی دہی بھلوں فروٹ چارٹس موسیف اکوڑوں کے سٹالز کی مشروط اجازت ہوگی سٹالز اور ٹھیلے لگانے والوں کو ایس او پیس کے تحت کام کرنا ہوگا ایس او پیس کے خلاف ورزی پر سخت کا روائی کی جائے گی ٹھیلے والوں پر چیزیں بیچنے والوں کو ماسک لفز کا استعمال ضروری کیا جائے گا خانے وال کی علاقے انسٹھ دس آر میں گھر کے کچن میں گیس لیکیٹ کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے بعد کر میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے ایک بچہ جلس گیا ہے ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو فائر فائٹر پر وقت سے کاروائی کر رہے ہیں اور آگ پر کابو پالیا گیا ہے ریسکو جوانوں نے بچے کو پتدائی تیبی امداد کے بعد سیول اسپتال منتقل کر دیا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ انسٹھ دس آر میں گھر کے کچن میں گیس لیکیٹ کی وجہ سے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک بچہ جلس گیا فائر فائٹر پہنچے اور آگ پر کابو پالیا گیا دسٹریل ویسٹ کے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ریکٹر آپریشن شہزاد مکسی کی سرزاہی میں لودرہ سمیج نوبی پنجاب میں 210 کنال پر کاش سبزیوں کی چیکنگ کی گئی لودرہ میں 180 کنال بھاولگر میں 24 کنال مزفرگر میں 18 کنال زمین پر کاش سبزیوں کی چیکنگ ہوئی 42 کنال پر سیوج کے پانی سے کاش علودہ سبزیاں حل چلا کر تلف کرتی گئی ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمنوں کے خلاف ان ایکشن ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کاروائے کرتے ہوئے سبزیوں کے جو نجائز سبزیاں اگائی گئی تھی علودہ کاش کی گئی تھی اس کو تلف کر دیا کیا ہے چشتیاں میں غریب لیڈی والوں کو پانچ ہزار کا بھاری جرمان آئید کر دیا گیا دکانداروں کا احسان دکانداروں کا کہنا ہے کمن پسند دکانداروں کو لانکڈوم کی خلاف ورزی کرنے کی کھلی چھٹی ہے سیول سوسائٹس اور شہرین کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبات چشتیاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غریب لیڈی والوں کو پانچ ہزار روپے کا بھاری جرمانہ آئید کر دیا گیا دکانداروں کا کہنا ہے کمن پسند دکانداروں کو لانکڈوم کی خلاف ورزی کرنے کی کھلی چھٹی ہے ڈیپٹی کمیشنر مزفر گھرد امجد شویر ترین کی سرباہی میں ایک روناوارس کے حوالے سے اجلانس مرقیت ہوا ڈاکٹر مکول کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر کو بریفنگ دی گئی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ایک ہفتہ ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر کو ایک ہفتے کا ریسٹ دیا جا رہا ہے دہی وجہ ہے کہ مزفرگرد میں کوئی بھی ڈاکٹر ابھی تک کروناوارس سے متاثر نہیں ہوا ہے معلوم کریں گے آمیر ڈھوگرد شامیر بتائیے کا مذہب کروناوارس کے حوالے سے آپ سے کچھ دیر کبر ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امجر شیف پرین کی زیرے سزار جو ایک اہم جلاس ہو جس میں ڈی ایچو ڈاکٹر مکول کی جانب سے کروناوارس کی طورتحال پر ڈیپٹی کمیشنر کو تمام تر بریفنگ دی گئی اور یہ بتائے گئے کہ ترکی اسپتال مزفرگرد سے اب تک 101 مریض جو وہ ڈسچارج ہو چکی ہیں پوزیٹیف سے نیگیٹیف میں کنورٹ ہوگر اپنے گھروں کو جو وہ واپس جا چکی ہیں اور اس وقت ترکی اسپتال مزفرگرد میں کروناوارس کے بچ جانے والے مریضوں کی تازات جو چوہستر رہ گئی ہے اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتائے گئے کہ 881 تبلیغی جماعت کی ارقین جن کے ٹیسٹ منتی آئے ان کو گھروں کو جو روانہ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ مزفرگرد میں خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پیرامیڈکل سٹاف جو کروناوارس سے انفیکٹ نہیں ہوئے کوئی بھی متاثر نہیں ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس بار ان کی کروناوارس سے نیبرنے کے لیے پولیسی بنائی گئے جی کہ ایک ڈاکٹر جو ایک ہفتہ ڈیوٹی کرے گا اس کو اگلے ایک ہفتے کا ریسٹ دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا پیرامیڈکل سٹاف جو کروناوارس سے ایفیکٹ نہیں ہوئے کوئی بھی ڈاکٹر کروناوارس کا شکار نہیں ہوا آمیر آپ کا شکریہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں محکمہ ہیلپ میں تائنات ہونے والے نئے ڈیریکٹر ہیلت سرویسز ڈاکٹر سید تنویر شاہ کی ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات ہوئی ملاقات میں چیف ایگزیکٹیف ہیلت ڈاکٹر غلام یاسن سابر ڈی ایچو ڈاکٹر زیشان راؤف اور دیگر افضلان بھی شامل تھے نیپٹی کمیشنر نے نئے ڈیریکٹر ہیلت سرویسز ڈاکٹر تنویر کو مبارک بات دی اور کرونا کے معاملات پر گفتگو بھی کی ڈوین بھر میں ہیلت سرویسز کے بہتری بارے بھی گفتگو ہوئی اسلامی یونیورسٹی کرونا متاثرین کے ہم قدم یونیورسٹی ملازمین کی جانب سے متاثرین کی امداد کے لیے ستن لاکھ روپے سے زیادہ کے رقم اکٹھی کر لی گئی جسے وائش چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب نے گواند پنجاب چوزر محمد سرور کے ذریعے فنڈ میں جمع کروا دیا فنڈ کا چیک وائش چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب نے گواند پنجاب کو خود پیش کیا وائش چانسلر نے یونیورسٹی کی جانب سے حصہ ملانے پر تمام افراد کی تعریف کی وائش چانسلر نے چوزر محمد سرور کو یونیورسٹی کی آن لائن کلاسز بارے بھی بریفنگ دی آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کرونا متاثرین کے ہم قدم ہے یونیورسٹی ملازمین کی جانب سے متاثرین کی امداد کے لیے ستر لاکھ روپے سے زیادہ کے رقم اکرٹھی کر لی گئی جسے وائش چانسلر ڈاکٹر اطحر محبوب نے گوانہ پنجاب چوہدی محمد سرور کا ذریعے فنڈ میں جمع کروا دیا ہے لیجی خان کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ٹیچنگ اسپتال کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے ریجنل بلڈ سینٹر ملتان نے سفید خون کے پانسو بیگز ٹیچنگ اسپتال لیجی خان کو مہیا کر دیے سفید خون اپریشن کے مریضوں کو فوری فراہم کیا جائے گا ایمیسٹر اچھنگ اسپتال شاہد حسین مکتی نے بیگز بھی وصول کے لیے بات کریں گے عزیز چان سفدر سے عزیز چان بتائیے گا جب بلکل ڈیرا گازی خان ٹیچنگ ہاسپیٹل میں ان مریضوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے جن کو بلڈ کی ارجنٹلی ضرورت ہوتی ہے اور فوری طور پر ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے تاکہ کوئی ضرورت ہوتے ہیں جو کہ انڈس ہاسپیٹل کی جانب سے ٹیچنگ ہاسپیٹل کو پانچ سو بیگز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور انہیں ڈونیٹ بھی کر دی ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایمیسٹر موجود ان سے ہم بات کرتے ہیں ایمیسٹر بتائیے گا یہ ایک بڑی چیز ہے یہاں کے مریضوں کو بڑی سہولت ملے گی کیونکہ بلڈ باز اگرینج نہیں ہو بتائی اس حوالے سے اس کو کس طرح سے منیج کریں گے کتنے بیگز آپ کو ملے ہیں کس طرح سے دیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت سیریس ایم ارجنسی ہے اور بلڈ لاز ہوتا ہے اور پبلک بھی آج کل اتنی موبائل نہیں ہے تو جب بلڈ چاہیے ہوتا ہے مریضوں کے لیے جب وہ بلیڈ کر رہتے ہیں ٹراما میں ایکسیڈنٹ میں فائر آر منجری میں گائنی میں تو خاص طور پر آئی سی ایو میں تو اس صورتحال کے لیے ہمارے پاس فریش فروزن پلازما ہونا چاہیے تو ہم نے اور ابرار خرسہ صاحب نے جو ہمارے آئی سی ایو کے انچارج ہے تو ہم نے انڈیس ہسپیٹل کا جو بلڈ یونٹ ہے ملتان میں تو ان سے روکیس کی تو انہوں نے میربانی کیا اور ہمیں فائی ونڈر ایف پی بی ایف ایف پی بی بیگز وہ دیئے تاکہ ہم کسی بھی ایمر جیسی صورتحال میں اپنے مریضوں کی لائف سے اکا سکتے بلڈ کیمپ لگانے کا مقصد تھلسیمیا کے مریضوں اور ایکسیڈنٹل کیس کے مریضوں کی مدد کرنا ہے مزید جانیں گے علیشما آصف سے علیشما بتائیے گا جی بلکل گورنمنٹ اور پنجاب کی جانب سے دعوت اسلامی کے زیرے احتمام جو ہے یہاں پہ بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے اور اس وقت جو ہے یہاں پہ لوگ بھی آ رہے ہیں اپنے جو بلڈ ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک اسیسمنٹ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہویا جہاں پہ اسیسمنٹ کیمپ ہے وہاں پہ لوگوں کا اسیس کیا جا رہا آیا وہ بلڈ دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں مزید یہاں کے جو انچارج ہیں سید آسیم رضا میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لے رہے ہیں ہم رات نو بجے تک یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً کوئی آٹھ دس لوگ ابھی فائنل ہو چکے ہیں یہاں جس ایرئے میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ڈونیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ کم از کم پچاس کیجی یا اس سے زیادہ ویٹ ہونا چاہیے پھر ایج گروپ ہے ستنہ سال سے پچاس سال تک پھر ان کی میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہارڈ بیٹ پلس بخار یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ہم ان کا ایش بی لیول چیک کرتے ہیں کہ ٹویل پینٹ فائیو یا اس سے زیادہ ایش بی لیول ہونا چاہیے یہ سارا اسیسمنٹ کرائیٹیریا پورا کرنے کے بعد جو اس کو میٹ کرتا ہے پھر اس سے بلڈ لیا جاتا ہے جو بلڈ ہے کن کے لیے یہ جو ڈونیٹ کر رہے ہیں کن پیشنس کو دیا جاتا ہے اس میں ہمارا ابھی تک جو مین کارس چل رہے ہیں وہ تو تھیلسیمیا کے عنوان سے ہے جو چلڈن ہسپیٹل ملتان کا تھیلسیمیا سینٹر ہے وہاں پر چھے سو بچہ ریجسٹرڈ ہے اور ہم پچھلے دو سال سے ہر مہینے ان کو بارہ سو بیکس والینٹیلی فری اف کاؤس پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کر کیمپس لگا رہے ہیں اور اسی طرح سے نشتر میں جو امرجنسی کیسز ہیں ایکسیڈنٹل ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور کیڈنی سینٹر کے جو باقی امرجنسی کی کیسز ہیں ظاہران لاکڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس میں لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے تھے تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ہم کیمپنگ کر رہے تھے کالجز یونیورسٹیز میں تو ابھی ظاہران باقی سارے ادارے بند ہو چکے تو ہم ڈیفرنٹ لوکیلٹیز میں جا کر اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اور مختلف آرگنیزیشن کے ساتھ مل کر یہ کیمپس کر رہے ہیں جی بالکل اگر میں یہ کیمپ ہے میں آپ کو دکھاتے لگے تھے مختلف آرگنیزیشن کے ساتھ مل کر کیمپ آکڈاؤن سے متاثر ہونے بلے طبقات کی خفالت میں پیش پیش کمیسٹر ملتان کے حکم پر ٹوین اپریشن بند ہونے پر کلیوں مراشن تقسیم کیا گیا معلوم کریں گے گوہر رحمان سے گوہر بتائیے گا کتنے راشن بیک تقسیم کیے گئے ہیں جی بالکل لوگ ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والوں لوگوں کی امداد کے حوالے سے ملتان کی دوینل انتظامیہ کی جانب سے بھی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ان کی امداد کی جائے گی اور اس حوالے سے اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں ملتان کی دوینل انتظامیہ کی جانب سے کلیوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے اس وقت ہمیں سیسن کمیسٹر جنرل خواجہ امیر موجود ہے سر بتائیے گا راشن نے تقسیم کا آغاز کیا ہے کمیسٹر آفیس کی جانب سے پہلے مرحلے میں کلیوں میں تقسیم کیا ہے مزید بتائیے گا کیا کرنے کے آرے ہیں جو کمیسٹر ملتان کی دریکشنز کے اوپر ہم نے جو ہے جو ہمارا وہ طبقات جو اس سے ڈیلی ویجز تھے یا جو دہاڑی دار تھے جو افیکٹ ہوئے ہیں جس طرح ہمارے کلی ہیں ٹرین سویس باندھونے کی وجہ سے یا جو ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یا جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جن کا روزگار جو ہے وہ حصل بسل سے اٹیشت تھا ہم نے ان کو کیٹر کرنے کے لئے کمیسٹر ملتان پر ریلوے سٹیشن پر ایک چھوٹی سی ایکٹیوی ٹی کی تھی جہاں پر ہم نے جتنے بھی کولیز وہاں پر موجود ہیں ان سب میں راشن تقسیم کیا تھا آج کمیسٹر ملتان پر ہمارا جو فرسٹ فیز ہے ریچنگ آؤ تو ترانسجنڈر کمیونٹی اس کے اندر ہم نے راشن دسٹیبیوٹ کیا ہے یہ ہمارا فرسٹ فیز تھا ہم اور بھی فلانترپس اور ڈونرز کے ساتھ کونٹرٹ کے اندر ہیں تاکہ ان سے راشن بیکس پروکیور کر سکیں اور ہمارے جو نیڈی اور جو موسٹ ڈیزرونگ طبقات ہیں ان تک پہنچا سکیں آجی بلکل اسیسٹن کمیشن جنرل خوجہ امیر کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے گوھر آپ کا شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے امیر جماعت اسلامی سراج الہت نے ملتان میں کرونا فائٹر فورس قیفت اتا کر دیا کرونا فائٹر فورس جماعت اسلامی کی رضاکاروں پر مشتمل ہوگی کرونا فائٹر فورس گلی محلے کی سطح پر جرازیم کر سپری اور مقامی سطح پر لوگوں میں راشن بھی تقسیم کرے گی بات کریں گے جنید انور سے جنید بتائی گا اس فائٹر فورس سے متعلق جب الکل امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الہ کے ایک روزہ دورہ ملتان پر ہے اور اس حوال سے امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جماعت اسلامی کے کارکنان پر مشتمل کرونا فائٹر فورس کا بھی افتتا کیا ہے اور اس کے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے دفتر کے اندر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو اہلکار ہیں ان سے بھی ملاقات بھی کیا اور ان کی خدمات پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ جماعت اسلامی اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مل کر جو ہے وہ کرونا کے خلاف لڑیں گے اور اس حوالے سے جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہے وہ اپنی امدادی سرگرمیوں کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے ساتھ ست ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پر امید زیادہ نہ رکھی جائے حکومت کی وجہ جو مخیر حضرات اور خاص اور پر جو سماجی کارکنان ہیں وہ اپنی خدمت کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھائیں جی دائرہ کار کو بڑھائیں بہت شکریہ جنید آپ کا بورے والا میں تھانا فتح شاہ کی علاقے میں فورڈ انسپیکٹر کی بڑی کاروائی کچھی پکی میں زخیرہ کی گئی چار ہزار ایک سو پچیس من گندم برامت کر لی گئی تین تیس سو بوریاں گندم کارٹن سیکٹر میں زخیرہ کی گئی کاروائی سپیشل برانچ کے نشاندہ ہی پرکی گئی برامت کی گئی گندم کو قبضیں ملے کر پروجیکٹ سینٹر کچھی پکی منتقل کر دیا جیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فورڈ انسپیکٹر نے کامیاب کاروائی کی جس کے نتیجے میں کچھی پکی میں زخیرہ کی گئی چار ہزار اکسو پنکس من گندم برامت کر لی گئی فلور ملز کا کوٹہ بند ہونے بینلز لائی نکل و حمل پر پبندی پر پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے ایگزیکٹیو میمبر عثمان محمود کا کہنا ہے کہ حکومت کارواری طبقے کو چور اور سمگلر قرار دے رہی ہے حکومت نے مطالبہ نہ مانے تو فلور ملز بند ہونے سے آٹکے بھران کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی مات کریں گے آسم صدیق سے آسم کہے گا مزید کیا ڈیٹیلز فلور ملز کا کوٹہ بند کر دیا گیا اور فلور ملز کو بینلز لائی ترسیل پر بھی پبندی آئیت کی گئی تھی اس میں آٹا زلس کے باہر فروخت نہیں کیا جا سکتا اس پر پاکستان فلور ملز اسوسیشن کا کل لہور میں جلاس ہوا تھا گزشتہ رو تو اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت نے پبندی نہ ہٹائی فلور ملز کو گندم کی خریدداری یا کوٹے کے اجراء کے حوالے سے فیصلہ نہ کیا گیا تو پنجاب بھر میں سنوار سے تمام فلور ملز کو بند کر دیا جائے گا پاکستان فلور ملز اسوسیشن کے اگزیکٹیف ممبر عثمان محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب فلور ملز کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو نہ ہی خریدداری کرنی دی جا رہی ہے نہ ہی ان کو فروغ کرنی دیا جا رہا ہے تو اس کا اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو منڈے کو تمام فلور ملز کو بند کر دیا جائے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا حکومت کو عوام کو اگر رمضان بھی آ رہا ہے جی بسم اللہ جیسے کہ کل کی میٹنگ میں ہماری فلور مل اسوسیشن کی لاہور میں جو ہمارے سینئر جتنے بھی نمائے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ منڈے سے پورے پنجاب میں جتنی بھی فلور ملز ہیں وہ بند کر دی جائیں گی اگر ہماری بات آپ لوگوں نے ہماری جو التجائی ہماری جو بات تو آپ نے نام آنی تو دیکھیں ایسا ہے کہ ہمیں ایک چور بنا دیا گیا ہے ہمیں سمگلر بنا دیا گیا ہے اندروں نے پاکستان آٹا کہیں بھی بھی بھیجنا یا کوئی بھی شیعہ بھیجنا سمگلنگ میں نہیں آتا پہلی بات تو یہ دوسرا گندم ہمارا راو میٹیریل ہے ٹھیک ہے راو میٹیریل اگر ہم اپنی ملز میں نہیں رکھیں گے تو مل کیسے چلے گی راو میٹیریل رکھنا اگر زخیرہ اندوزی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی غلط الزام ہے ہمارے اوپر تو ہمیں پہلے یہ سمجھائے دیا کہ ہم سمگلر تو آپ پھر ہم پہ بلیم کریں گے کہ جی فلور ملز زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ سمگلنگ کر رہے ہیں تو میری جو حکومت وقت ہے اس سے ایک بار پھر اپیل یہی ہے کہ آپ ہمیں دیلی بیسیز کے اوپر جو ہماری ویٹ بائنگ ہے وہ ہمیں کرنے دیں ہمیں اس میں خلل نہ پیدا کریں اگر آپ خلل پیدا کریں گے تو آپ بھی سنگ ہوں گے ہم بھی سنگ ہوں گے تو دوسرا یہ بات ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ٹیم پہ ٹیم ایک بنا دی ہے ایک ہمارے یہاں پہ جو پنجاب کی ٹیم ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے آپ اس کے اوپر ایک اور ٹیم لگا دی جو ہماری ملوں میں آئے دن چھاپے اور آئے دن معاملات دیکھیں ہم ملرز ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں آپ ہماری عزتوں کو نہ اچھا لیں اور دوسرا ہم زخیران دو یا سمگلر نہیں ہیں اندر نے پورے پاکستان میں آٹا دینا یا چیز دینا ہم اس میں سمگلی نہیں ہے تو میری آپ سے پنجاب سے پنجاب ہے کہ آپ ہمیں گندم خریدنے دیں تاکہ ہم ہٹا بنا کے لوگوں تک پہنچا سکھیں اور آگے جیسے کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو اس میں مزید آپ کے لئے مشکلات ہوں گی اور آپ غلط ناکس پولیسی ہمیں بھی تنگ کریں گے حوام کو بھی تنگ کی جیسے حکومت پولیسی کو تبدیل نہ کی تحصیل سٹی اور صدر ملتان کے گندم خریداری مراقض پر گندم وصولی کا سلسلہ شروع کر دیا کیا ہے مزید بات کرنے رضا ملک بتائیے کیا ٹارگٹ مقرر کیا کیا ہے تحصیل سٹی اور صدر کے جو گندم خریداری مراقض ہیں گندم جا رہا ہے ستر موازیات سے زائد علاقے سے جو گندم ہے وہ ان سنٹر پر لائی جائے کی یہاں کاشکار بھی موجود ہیں جی گندم کہاں سے لے کے آئے ہیں کتنی گندم لے کے آئے ہیں اور کتنی دن لگی آپ کو یہ مصول کراتے ساڑھے تین سا تھوڑا تقریبا آدھ پونہ گھنٹا لگا کس بھر مڈل سے لے کے آئے ہیں کوئی پریشانی نہیں آئے ہیں اور گندم اتارنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے جی بلکل جو ہے وہ گندم اتارنے میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے سنٹر کے ان چارج ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہ جی کیا صورتحال ہے گندم جو پہنچ رہی ہے اس کو کس طرقے سے چکیلہ کیا جا رہا ہے اور کس طرقے سے جو پیمانہ ہے اس کو جانتا جا رہا ہے وزن کی کیا صورتحال ہے اور مواشر میٹر سے بھی چیک کی جاری ہے جی بلکل یہاں پر گندم کے آج خریداری شروع ہو چکی ہے اور لیبر وافر تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے بیس پچیس منٹ میں انشاءاللہ ایک ٹالی انلوڈ ہو جاتی ہے گندم کو ہم ظاہران بھی دیکھتے ہیں ماسٹر میٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے گورنمنٹ کا اس سے ماسٹر بھی چیک کرتے ہیں گورنمنٹ کے میار کے مطابق اگر ہو تو ہم اسے فوری انلوڈ کر لیتے ہیں گداموں میں سٹور ہو رہی ہے جی جی بلکل گندم جو ہے وہ گداموں میں سٹور ہو رہی ہے اور جو ماسٹر میٹر ہے اسے چیک کرنے کے بعد کنے رضا ملک آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے